مذکار ہمچل دیوز کی آپ سبھی کو ہاردیک شبکام نہائیں پندرہ اپریل 1948 کو تیس ریاستوں کو ملا کر ہمچل کا گٹھن ہوا تھا تب ہی سے یہ دن ہمچل دیوز کے روپ میں منایا جاتا ہے آج میں آپ کو اپنے شود پتر پہاڑی ریاستوں کے اتحاس کے بارے میں بتاؤں گی اور انت میں سندھر سوچی جہاں سے میں نے یہ سندھر اکٹھا کیا ہے مولک جو میرا کارے ہے اس کے بارے میں بھی بتاؤں گی پشچمی ہمچل کا جو کشیتر ستلج اور تونس ندیوں کے مدھے بھیلا ہوا ہے 1948 ایسوئے میں پہلے ویشملہ کی پہاڑی ریاستوں کے نام سے جانا جاتا تھا پراشین کال میں یہ کشیتر کلن جنپت کے انترگت آتا تھا پراتن کال سے ہی یہ بھو بھاگ خش دیش کلن دیش ہمچل جالندھر گھنڈ آدھی ناموں سے سمبودھت ہوتا رہا ہے نوویں دسویں شتابدی سے لے کر پندرویں شتابدی تک میدانی بھاگوں سے راجبوت ادھمیوں نے ان پہاڑیوں میں آ کر اپنے یہ چھوٹے چھوٹے راجے ستھاپت کیے شملہ سے اتر کی اور اٹھارہ راجواڑے ستھاپت ہوئے اور دکشن کی اور بارہ راجواڑے یہ راجواڑے کشیتر پل جنزنکیہ آرثک ستیتی کے لحاظ سے بہت چھوٹے اور کمزور ہونے کے کارن تھاکور اور راجے کھیلاتے تھے چھوٹے آکار کے ہونے کے کارن یہ راجے تھکورائی اور روحن کھیلائے جانے لگے ادھا شملہ سے اوپر کی پہاڑی ریاستوں کو اٹھارہ تھاکور ہونے کے کارن اس کشیتر کو اٹھارہ تھکورائی کہا جانے لگا اور شملہ سے نیچے کی اور بارہ تھاکور ہونے کے کارن بارہ تھکورائی اس لئے مدیکال سے لے کر اٹھارہ سو پندرہ اسوی تک یہ کشیتر بارہ اور اٹھارہ تھکورائیوں کے نام سے پرسیت تھا کیپٹن سی پی کنیڈی کی سوچی کے انصار یہ اٹھارہ تھکورائیاں اس پرکار سے ہیں جببل کوٹگڑ بلسن راویگڑ کھنیٹی کارنگلا دیلٹ ساری ناور دوڑراکوار تھےوگ گھون پندر بھڑولی بے جا سانگری درکوٹی اور تھروچ کیپٹن سی پی کنیڈی کی سوچی کے انصار شملہ سے نیچے کی اور کی بارہ تھکورائیاں اس پرکار سے ہیں کیونٹھل بگھاٹ باغھل کٹھاڑ کمارسن بججی محلوگ دھامی کوٹی کیاری میگھا کنیہار اور مانگل جببل ان تھکورائیوں میں سب سے مہتب پورا تھکورائی تھی جبو شہر اور سنمور کے مددہ شالوی اور وشکلٹی ندھی کھاٹیوں کے بیچ میں تھی جببل راجے کے اتحاس اور پرمپرہ کے انصار جببل راجے کے سنستھاپک کے پورویج بہاروین شتابدی سے پور سرمور کے راجے سرمور میں راجے کرتے تھے اور راجہ کا نام اگر چند تھا جببل کا انتم راجہ دگویجے چند تھا انیس سو اڑتالی انچاس اور انیس سو چھاسٹھ کے بیچ یہ راجہ وہاں پہ راج کرتے تھے پندرہ اگرس انیس سو سنتالیس کو بہارس ستنتر ہوا تو شملہ پہاڑی ریاستوں میں پرجہ منڈل اندولہ نے زور پکڑ لیا اور ایک مارچ انیس سو اڑتالیس کو سبھی پہاڑی راجہوں کے انبھاو پتر راجی نامہ پر ہستاکشر کیے گیا اور اسی کے ساتھ پندرہ اپریل انیس سو اڑتالیس کو جببل راجے صدا کے لیے ہمجر پردیش کا انگ بن گیا اویستار سے ان تھکرائیوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کوڑگڑ کے بارے میں پہلے بات کرتے ہیں کوڑگڑ کی ستھاپنا کمارسن کے پراثم تھاکور کیرتسن کے ایک ونچج اہی ملنے کی تھی اور کوڑگرو یا کوڑگڑ اس تھکرائی کو جانا جاتا تھا اور جو مول کوڑکھائی سے بہت دور تھا کوڑگڑ کے ایک اور بو شہر اور دوسری اور کلوت راجے تھے اس کا رن کوڑکھائی کے رانہ کو کوڑگڑ کا پرشاسن چلانے میں بڑی کٹھنائی کا سامنا کرنا بڑتا تھا اور بو شہر کا کوڑگڑ پر قبضہ گورخوں کے آکرمن یعنی اٹھارہ سو دس میں تک رہا تھا بلسن بلسن کی ٹکرائی پراجچین سرمور راجے کی شاکھا تھی اس کا سنستھاپک الک سنگھ تھا گورخوں کے آکرمن کی سمیں جوگ راج سنگھ بلسن کا رانہ تھا اور بلسن کا انتم راجہ رن بہادور سنگھ جو 1936 تک وہاں پہ تھا اور پندرہ اپریل 1948 کو بلسن کو ہمچل پردیش میں ملا لیا گیا راویگڑ اس ٹکرائی کی نیم سرمور کے آکری راجہ اگرچند کے تیسرے پودر دنی چند نے ڈالی اور یہ ٹکرائی پبر ندی کے بائیں کنارے اور تونس ندی گھاٹیوں کے ایک بڑے بھاگ تک فیلی ہوئی تھی اور اب بات کرتے ہیں دیلٹ ٹکرائی کی دیلٹ ٹکرائی کی پرمپرہ کے انوسار اس کی ستھاپناک کیرم سنگھ کے بھائی پریتی سنگھ نے کی تھی پریتی سنگھ نے کی تھی اور 1815 میں جب انگریزوں نے گورکھوں کو یہاں سے واپس نیپال جانے کے لیے بادے کیا تو یہ کشیتر انگریزوں کے ادھین ہو گیا اور 8 فروری 1816 اسوی کو سنندوارہ یہ کشیتر شہر کے ادھین رکھا گیا دیلٹ ٹکرائی دیلٹ ٹکرائی کی پرمپرہ کے انوسار اس کی ستھاپناک کیرم سنگھ کے بھائی پریتی سنگھ نے کی تھی اور دیلٹ ٹکرائی کے بعد ساری ٹکرائی کی بات کرتے ہیں پراجین سر مور کے انتیم راجہ اگرچند کے دوسرے پدر مولچند نے ساری ٹکرائی کی ستھاپنا کی تھی اور اس کی سیمہ رامپور بشہر سے نکٹ نوگڑی کھڑ تک فیلی تھی اور 1810 سے 1815 تک اس کشیتر پر گرکھوں کا ادھی پتیا رہا اور 1804 میں یہ رانی کے شرنگار اور گنجاری کی ملتیو کے پسچات ساری راجہ کو نظرانے پر بشہر میں ملا دیا گیا پندر ناور اور ڈوڈرکوار کی تھکرائیاں ڈوڈرکوار کے بارے میں فریجر نے لکھا ہے کہ یہاں کیول دو ہی گاؤں تھے 1815 میں فریجر کے سمیں ٹیکم داس یہاں کے کارے بھار کو دیکھتا تھا اور پندر جبل تھکرائی کا ایک بھاگ تھا جبل کے رانہ پرسچند کے سمیں جو کی لگ بھگ 1800 اسیو میں یہاں پہ تھے پندر کے لوگوں نے کسی کارن جو ہے راجہ کا ویروت کیا اور گورکھا یوت کے پشات پہلے تو انگریزوں نے پندر کو اپنے پاس رکھا پرانتو بار میں اسے شملک شیط میں کے بدلے کیونٹھل ریاس کو دے دیا تھےوگ مدھان اور بھونٹھکرائیاں یہ تینوں تھکرائیاں اوپری گری ندی گھاٹی پستھت تھی گورکھا یوت کے سمیں بھوپ چند تھےوگ کا تھاکر تھا گھونٹ کی بنیاد تھےوگ اور مدھان کے سنس تھاپکوں کے سب سے چھوٹے بھائے جن جان سنگھ نے ٹالی تھی اور اٹھارہ سو دس میں گورکھوں نے انہیں بھارہ اور اٹھارہ تھکرائیوں کے ساتھ ساتھ ان تینوں پر بھی ادھکار کر لیا تھا جبل کے محتو ان سے پرابت ایک پرالیک میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پہلے بو شہریوں نے راویگرڈ پر ادھکار کیا اور اس کے پشات گورکھوں نے اٹھارہ سو دس سے اٹھارہ سو گیارہ میں بھارہ سرکار نے جو ہے راویگرڈ کو جبل کے ادھین کر دیا تھا کھنیٹی اور کرنگلہ تھکرائی کی ستھاپنا کمارزین کے ستھاپر کیرہ سنگھ کے ونشنجھ نے کی تھی کھنیٹی کی پارمپرک اتھیاس کے انوصار کیرہ سنگھ کے پتر ادھمچن کے تین سب پتر سنسارچن سبیرچن اور جے سنگھ تھے سنسارچن کو کرنگلہ کی تھکرائی ملی سبیرچن اور جے سنگھ دونوں کو کھنیٹی ان کے حصے آئے دونوں بھائیوں نے مل کر کھنیٹی کوٹ کھائی اور کوٹگڑ پر راج کیا اور انیسویں شتابدی کے آرم میں یہ وہ شہر میں ویلین ہو گیا انیس سو انتالیس کے پچاس شملہ کی پہاڑی ریاستوں میں پراجہ ونڈل نے زور پکڑا اور پندرہ اپریل انیس سو اٹالیس کو مدھان اور گھونٹ کو ملا کر بھرولی دھرکوٹی بیجا تھکرائیاں بھرولی کی تھکرائی کا ہمبلسن اور کوٹکھائی گورکھا یوت کے سمیں جب جیبل بیلی پریجر کوٹکھائی میں تھا تو اسے بھرولی تھکرائی کا علیک کیا ہے اور دھرکوٹی کی چھوٹی سی تھکرائی اوپر گیری ندی گھاٹی میں ستھی اس کی ستھاپنا ایک سہاسی درگ سنگھ نام کے ویقتی نے جیپور کے راج گھرانے سے آ کر کی بیجا چار ورگ میل کی یہ چھوٹی سی ریاست کسولی پہاڑ کے پشچمی ڈھلان میں اویوستیت تھی اور یہاں کا راجونش دلی کے تومرونش سے اپنا سمبند جوڑتا ہے اور پراثم راجہ کا نام بھولپال تھا جس کی 21 پیڑی میں شمشیر چند ہوئے اور جو دلی سے کنخل آئے سانگری تھکرائی کوڑکڑ اور کمار سن کے نکر ستلج کی بائیں اور ڈھلان پستیت تھی اور 18 شتابدی سے پور سانگری ایک چھوٹی تھکرائی تھی 1815 کے گورخہ یوت کے پشچات جب گورخہ یہاں سے چلے گئے تو سانگری کا کشیتر بھی انگریز کے انگریز کے عادی پتے میں آ گیا تھا اور 1840 میں سکھوں کے کلو میں پرویش کرنے پر راجہ کے لوگ عجیز سنگھ کو ستلج پار کر کے اس سے شانگری لے لیا اور جہاں 1941 میں اس کی رتوی ہو گئی تھی روش ٹھکرائی تونس اور شالنی ندیوں کے مدے فیلکشت میں ست تھی اس کے مول پوش کا نام دیو کرن تھا اور 1815 میں یہ انگریزوں کے عادی پتے میں آ گیا اس کے بعد بات کرتے ہیں بارہ ٹھکرائیوں کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیون تھل کی ان سب بارہ ٹھکرائیوں میں سب سے بڑی ریاست تھی اور اس کی ستاپنا سکیت کے سنستاپک ویر سین کے بھائی گری سین نے کی تھی بھاگل ریاست اس کی ستاپنا نگر پرمار ونشج کے عجی دیو نے تیروی یا چودویں شتاپدی میں کی تھی گارٹ ریاست کی ستاپنا دھارہ نگری سے آئے عجی دیو کے چھوٹے بھائی ویجی دیو نے کی تھی بھجی اور کھوٹی ٹھکرائی اس کی ستاپنا کٹلہر سے آئے دو بھائیوں نے کی بڑا بھائی کٹلہر کا راجہ بنا اور چھوٹا بھائی بھجی اور چاندکوٹی پر راج کیا دھامی ٹھکرائی دھامی کے ٹھاکور اپنے آپ کو دلی سے آئے راجہ اپنی تھوی راج چوہان کے ونشج مانتے ہیں اور سوہلا جولائی انیس سو انتالس کو یہاں پر دھامی گولی کا ہنٹ بھی ہوا تھا سپاٹو سے تھوڑی دور کٹھاڑ ندی گھاٹی کے ساتھ چھوٹی سے تھکرائی تھی کٹھاڑ تھکرائی کنیہار انجاب گجٹیر کے مطابق یہاں کے سن ستاپک امبوج دیب باروی شتابدی میں اکنور جمہو سے آئے تھے سن انیس سو انتالس میں کنیہار پراجہ منڈل کی ستاپنا ہوئی محلوگ محلوگ ٹھکرائی کے پوروچ ایودیا سے آئے تھے اور مانگل ٹھکرائی بیجا ٹھکرائی کی سب سے چھوٹی ٹھکرائی کہلور کے ادھین تھی دسمبر انیس سو انتالس میں ہمالیہ ریاستی پراجہ منڈل کا سنگٹھن کیا گیا اور پندرہ اگست انیس سو سنتالس کو بارہ سو تندھت ہوا شملہ کی پہاڑی ریاستوں کے راجاؤں نے اپنے آپ کو سنگ کے روپ میں سنگستیت کرنے کے لیے جنوری انیس سو اٹالیس کے آرم میں دلی میں ایک پیٹھک کی جس میں یہ نینے لیا گیا کہ شملہ کی پہاڑی ریاستوں کو ہل سٹیٹ یونین بنائیں گی کیندر سرکار کے سٹیٹس منترالے نین دو مارچ انیس سو اٹالیس کو شملہ کی سبھی پہاڑی راجاؤں کا ایک سمیلن دلی میں بلائیا اور دیش میں بدلتی ستیتی کو دیکھتے ہوئے بھارتی سنگ میں ویلین ہونے کا پرمج دیا سبھی شاہزکو نے اس جھاؤں کو سویوکار کیا اور یہ بھی فیصلہ لیا گیا کہ اس سنگ کا نام ہمچر پردیش رکھا جائے گا آٹھ مارچ انیس سو اٹالیس کو سبھی پہاڑی راجاؤں نے سندھی پر اپنے ہستاکشر کر دیے اور پندرہ اپریل انیس سو اٹالیس کو ہمچر پردیش پورن روپ سے استیتوں میں آیا انیس سو پچاس اسویو میں پردیش کے پنرگٹھن کے انترگر پردیش کی سیماوں کا پنرگٹھن کیا گیا سن انیس سو اپچاس میں اسے کیندر شاہستیت بنایا گیا پرنتو انیس سو اکتر میں اسے ہمچر پردیش راجعہ ادھینیم انیس سو اکتر کے انترگر پچیس جون انیس سو اکتر کو بھارت کا یہ اٹھاروان راجعہ بنایا گیا اس طرح سے بارہ اور اٹھارہ ٹھکرائیاں مل کر جو ہے ہمچر پورن روپ سے استیتوں میں آیا سندھر سوچی کی اگر بات کریں تو ہمچر پردیش کا اتھیاس پستک سے میں نے یہ سندھر لیا ہے جو لکھی ہے میاں گوردن سنگھ اور پرکاشک ہے ریلائنس پبلکیشن ہاؤس نئی دلی جببل شرمن سنترام للت کاویات یا واراناسی ہمچر پردیش کا اتھیاس اور پریشت ہے دو سو سنتیس سندھر دوسرہ سندھر ہے کوٹ کھائی اور پریشت ہے دو سو بارہ یہ بھی ہمچر پردیش کے اتھیاس سے لیا گیا ہے راوی گرد کھنیٹی دیلر ساری تھو برائیں الگ الگ پریشت سے لیا گیا ہیں دو سو فٹی نائن سکسٹی تک کتر دو سو ستہ دو سو فٹی ایٹ ہمچر پردیش کا اتھیاس میاں گوردن سنگھ ہمچر پردیش اتھیاسک سرویکشن ہری رام جسٹر ہمچر پردیش ایک سانسکرتک یادرہ راحل سانکرتیان پرکاشک وانی پرکاشن نیدلی ہمچر پردیش کا اتھیاس میاں گوردن سنگھ اور ایک اتھیاسک سرویکشن سندھر اور بھی ہے لیکن میں نے تھوڑے سے آپ کو سنکشیپ میں بتائے ہیں پہڑی دیاسٹوں کے اتھیاس کے بارے میں بس اتنا ہی ہمچر دیوست کی آپ سبی کو ایک بار پھر سے دھیروں شب کامنا ہے دھنیاواد